ناظرین میرے کپتان آج تقریباً دس دن بعد وفاقی دارالحکومت اسلامباد پہنچ گئے ہیں یہاں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کی ہے حکومت کے جانب سے میرے کپتان کو بھرپور سیکیورٹی تو دی جا رہی ہے مگر وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ رہداری زمانت کی مدت پوری ہوتے ہی عمران خان کو اسی سیکیورٹی سے گرفتار کروایا جائے گا دوسری جانب عمران خان کا اسلامباد میں استقبال ایک اور آڈیو لیک سے ہوا ہے جس میں مبینہ طور پر سابق خاتون اول کو تحائف بطور رشوت دے کر کام نکلوانے کی بات کی جا رہی ہے ایک طرف اس ملک کی غریب عوام مہنگائی سے سخت پریشان ہے اور دوسری جانب سابق خاتون اول کو تحفے میں تین نہیں بلکہ پورے پانچ کیرٹ والی ہیرے کی انگوٹھی چاہیے تھی ناظرین ایک طرف عمران خان کے دور میں پاکستان نے ریکارڈ ترزے لے کر عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا اور دوسری طرف میرے کپتان کے اپنے ہی احساسوں میں دھائی سو فیصد اضافہ ہوا جی ہاں پورے دھائی سو فیصد اضافہ ان کے دور میں جہاں عوام غربت کی لکیر سے نیچے آتی رہی وہاں میرے کپتان کی کمائی میں اضافہ ہوتا رہا ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے میرے کپتان کو اگر قوم کا ذرا سا بھی احساس ہوتا تو وہ توشہ خانہ اور معروف کاروباری شخصیت سے مہنگے توفے وصول کرنے کے بجائے ملک کو معاشی استحقام کی طرف لاتے مگر میرے کپتان ایک سٹیٹسپین بننے کے بجائے ساری توجہ مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے پر مرکوز کیے ہوئے تھے دوسری جانب ملک میں بڑتی مہنگائی اور سیاسی عدم استحقام کو قابو کرنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے آج گرینڈ ڈائلوگ کا اعلان کر دیا جس میں ملک کے تمام سٹیک ہورڈرس کو اعتماد میں لیا جائے گا شہباز شریف کی یہ پالسی یقینا ملکی مفاد میں ہے اس بیان کے بعد میرے کپتان کو چاہیے کہ وہ نیوٹرل کی گردان اور مخالفین پر نشانہ بازی چھوڑ کر اس گرینڈ ڈائلوگ کا حصہ بن کر قوم کے لیے بھی سوچیں اسی صورتحال پر عوام تیرہ اہم سوال پوچھتی ہے سوال نمبر ایک ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اب بھی تاخیری حربیں اپنا رہی ہے دوسری جانب پارٹی کارکون عمران خان کی کال کا اب بھی انتظار کر رہے ہیں میرے کپتان لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان آخر کب کریں گے سوال نمبر دو عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپوزیشن میں آ کر خطرناک ہو جائیں گے پھر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ عمران خان پشاور ہائے کورٹ سے رہداری زمانت لے کر اسلام آباد آئے کیا عمران خان گرفتاری سے ڈرتے ہیں سوال نمبر تین امانداری اور سادگی کا درست دینے والے میرے کپتان بنی گالا میں ہی رہیں گے یا واپس پشاور جا کر صوبائی مشینری کا استعمال جاری رکھیں گے سوال نمبر چار تین نہیں پانچ کیرٹ والی انگوٹی چاہیے کیا اس آڈیو لیک پر عمران خان کوئی موقف دیں گے سوال نمبر پانچ جیسا کہ سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف بھرپور ٹرنڈ چلائے جا رہے ہیں کیا میرے کپتان اسی طرح نیوٹرلز پر تنقید جاری رکھیں گے یا کوئی ثبوت بھی لائیں گے سوال نمبر چھے وزیراعظم کے گرانڈ ڈائلوگ کے اعلان کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف اس ڈائلوگ کا حصہ بنے گی یا پھر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی جائے گی سوال نمبر سات میرے کپتان کا مطالبہ ہے کہ جلد الیکشن ہی موجودہ ملکی سیاسی اور معاشی بہران کا حل ہے کیا جلد الیکشن متوقع ہیں سوال نمبر آٹھ حکومت نے بجلی گیس اور پیٹرولیو مسنوات میں تاریخ ہی اضافہ کیا ہے شہباز پیٹ سے جانے جانے والے وزیراعظم اب سخت فیصلے کر رہے ہیں کیا میرے قائد عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کامیہ بھی ہو سکیں گے یا نہیں سوال نمبر نو حکومت کے سخت فیسٹو پر تنقید کے بعد پاکستان مسلمی نواز کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا ہے کیا اس پورے محول میں سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے سوال نمبر دس سیاسی پارٹیوں کے لیے نومبر کا مہینہ بہت عام ہے کیونکہ اس سال نومبر میں اہم تقرری کا فیصلہ ہونا ہے تو کیا انتیس نومبر کے بعد کوئی بڑی سیاسی تبدیلی متوقع ہے سوال نمبر گیارہ میرے کپتان نے نواز شریف کو ملک میں واپس لانے کے لیے ہر ہر با آزمایا مگر ناکامی ان کا مقدر بنی کیا میاں نواز شریف اب واپس آ کر پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے سوال نمبر بارہ بارہ کروڑ کی عبادی والے صوبہ پنجاب میں شدید سیاسی تناؤں کے بعد وزیر اعلیٰ کو عدالت سے ریلیف لینا پڑا اور اس کے بعد حلف برداری تقریب کا انقاد کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سیاسی طور پر کتنے مضبوط اور کارکردگی کتنی بہتر ہے سوال نمبر تیرہ پنجاب اسیمبلی میں منرف عراقین کی موت تلی کے بعد کیا حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ بچا پائیں گے